السلام علیکم میرا نام واصف ہے آج میں موجود ہوں حسن اسکوائر پہ جہاں تھوڑے دنوں پہلے افسوسناک حاصل ہوا تھا حماد فانڈیشن کی جانب سے حماد بھائی نے یہاں پر ایک بچل سٹال لگایا تھا جہاں پر آپ کو سو روپے کی چکن دس روپے کے فروٹس مل لیتے تو لوگوں نے یہاں بڑی لوٹ مار کری ہے اور سب کچھ ختم کر دی ہے تو حماد بھائی سے جانیں گے کہ سٹال واپس لگے گا کس کی خلطی ہے کیا ہوا تھا سب کچھ جانے گا میری ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرات رور کریے گا چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ہمارے پاس آئیں والنڈیا لنگ کے لئے کل ہم آپ کا نام لکھیں گے لسٹ میں ہماری ٹیم اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی جس ٹائم آپ فری ہوں گے آپ لوگوں کو سلوٹ دیں گے آپ یہاں آکر ڈیوٹی دیں تاکہ ایسے واقعات آگے کے لئے رونوما نہ ہو اور ہم سفید کچھ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرسیں کیونکہ اب جو پبلک جو ہے وہ انتظار کر دی ہے گاچن کے لئے اب اس کا کیا پروسیدر ہوگا تین چار دن میں یہ مسئلہ سول ہو سکتا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ تین سے چار دن میں اسٹال کو واپس کڑا کر دیں کیونکہ ہمارے دنوں کا سٹاک لوگ لے گئے ہیں چوری کر کر اور روٹی بنانے کا سامان سٹال کی چیزیں اس کے علاوہ جو ہمارے ٹوکن سسٹم ہوتا تھا وہ سسٹم لے گئے تو دو سے تین دن لگیں گے آج ویکنڈ میں منڈے کو ہماری کی مارکٹ جائے گی پچیزنگ کرے گی پھر انشاءاللہ دو سے تین دن میں ہمیں امید بھائی کیسے ہوا تھا یہ ہزار سے پندرہ سو لوگوں کا جتہ تھا وہ آیا تھا انہوں نے ہم سے پر حملہ ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کو مارا ہے تو وہ سارا سامان ہمارا لوٹ کر چلے گا آپ کے بعد ماشاءاللہ بہت بادور ہیں ہمت والے ہیں آپ دوبارہ سٹال لگائیں گے آگے؟ انشاءاللہ پوری کوشش ہے جل سے جل تیاری کر کے اس پر شروع کریں سوراشن فروٹ وغیرہ واپس آئیں گے چکل اسی ریٹ پر واپس آئیں گے؟ بلکل اسی ریٹ پر واپس آئیں گے جنہوں نے یہ حرکت کری ان کے لئے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے لئے یہی ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت ہے اور ہم ان کو پھلے جل سے ماف کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ماشاءاللہ کے اچھے شہری بنیں گے اور میں ان کے لئے دعا ہوں ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کے لئے یہ سب کچھ اور عوام آئیں اس طرح لکھے جائیں ایسا لوٹ مار نہ کریں کیا کہنا چاہیں گے اب؟ بلکل ایسا یہ عوام کے لئے ہی رکھا ہے ہم نے اپنے گھر کو لکھے جانا نہیں یہ سب کچھ جو تھا وہ عوام کے لئے ہی تھا جب عوام اس طرح بہت کرے گی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے عوام کو کوپلٹ کرنا چاہیے پہلے جو ہے وہ جیل چرنگی میں جو ہنیت کا اس طور لگاتے ہیں مستفہ ہنیت ان کا بھی اس طور پر کھاڑ دیا لوگوں نے کل ہوا ہے وہ بھی کل ہوا ہے بلکل ہے صحیح بھی کل ہوا ہے ہمارا ایک ہی ٹائم تھا ایک ہی طریقہ ہے واردات تھا ایک ہی طریقے سے سب کچھ ہوئے کیا کہنا چاہیں گے ایک ہی لوگ ہیں لگتے تو بظاہر تو ایک ہی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ اللہ سب کو علایت دے ہمیں آگے کی طرح دنگنا ہے پیچھے کا چھوڑنا ہے صحیح ہے تو آپ کو چھوٹے وغیرہ تو نہیں لگی جی نہیں الحمدلی الحمدلی ان دن کا سٹاپ چھوڑ ہی ہو چکا ظاہر ہے آج ویکنڈ ہے آج ہم سٹاپ نہیں لے سکتے منٹے کے دن ہماری ٹیمز جائیں گی مارکٹ سٹاپ نہیں لیں گی ہمتے رحمد انشاءاللہ دو سے تین دن پر اس کو تیار کر کے واپس ہونے ہیں جائیں گے لیکن دیکھیں ہمیں سارا سٹاپ سیرو سے واپس چکو کرتا ہے اس کے لئے ٹائم لگتا ہے تو آپ نے اپائر گٹوائی آتھانے سے رابطہ کیا ہے آتھانے سے پھر رابطہ کیا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے صاحب کوپریشن کریں گے یہی امید ہے کہ دیکھیں سارے ادارے ہمارے ہی ہیں لیکن ٹھئیٹ کرتے ہیں کہ مزید بہتری کی امید ہے اسے سٹال پھے گے اور وہ اس سب سے ملے لیکن محطر میں دیکھیں کہ یہاں کچھتا ہے کہ ساکر آئے ہیں اور کچھتا ہے کہ اس سٹال پھال نہیں سکتا ہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ اپائر سے تو نہیں فرام کی جائے جس طریقے دن پر خبلا ہوا ہے کوئی چانی بچسان کی ہوتا ہے آپ میں نے بتایا کہ انشاءاللہ یہ سٹال پھالے گا اور انشاءاللہ ہم عوام کی ستمنت کے ساتھ ہی کریں گے سے پہلے کرتے تھے باقی آپ ابھی عوام کا رش دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہو رہا ہے اور ابھی عمال بھائی کا اپنے انٹریفی سنوڑا ہوگا عمال فونڈیشن کی طرف سے عمال بھائی ہمارے ساتھ تھے انشاءاللہ اسی ریٹ پہ جاتے پہلے چکن ملتی تھی سو روپے کی پل ملتی تھی دس روپے کے پانچ روپے کی روٹی ملتی تھی اسی طرح انشاءاللہ دوبارہ ملے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو پلیس سبسکراب ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کل ملتے ہیں وہ کسی اچھے بلوک کے ساتھ جا دیجئے مجھے دعاو میادہ کیے گا اللہ حافظ